ایک سوال آیا ہے کہ کیا کماری برنے والی لڑکی کیا وہ بھی شہید حکمی کے درجے میں آتی ہے کہ نہیں یاد رکھیں شہید حقیقی اور شہید حکمی یہ دو الگ کٹیگریز ہیں شہداء کی شہید حقیقی وہ جو حقیقی معنوں میں شہید ہوا ہو اللہ کی راہ میں جس نے شہادت حاصل کی ہو اور شہید حقیقی کی ریفنیشن کے بعد شہید حکمی کی ریفنیشن سنے کہ وہ جن پر شہادت کا حکم لگایا جائے وہ اللہ کی راہ میں شہید نہ ہوئے ہو اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے شہید حقیقی اور شہید حکمی کے درمیان فرق بھی بتا چکا ہوں اور شہید حکمی کی اقسام بھی میں آپ کو پہلے بڑی طویل دروس میں بتا چکا ہوں اب سوال یہ جو آیا ہے کہ کیا ایسی عورت جو کماری مر گئی ہو وہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں آئے گی کے نہیں تو جس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے اس کو میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ سننے ابھی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 3111 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے علاوہ سات شہادت اور ہیں بعض روایات میں اس سے زائد کیٹیگریز کا ذکر آیا ہے لیکن اس روایت کے اندر جن کیٹیگریز کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک ہے جو تعاون سے وفات پا جائے یعنی جو ڈوب کر وفات پا جائے وہ بھی شہید کے زمنے میں آئے گا ذات الجمب میں وفات پانے والا جو بیماری ہے اس میں اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں وفات پائے اسے بھی اسی طرح فرمایا جو جل کر جو کسی چیز کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا اور مزید بران جو آخری کیٹیگری فرمائی وہ یہ فرمائی جو عورت جمع کے حالت میں فوت ہو وہ بھی شہید ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کیا ہوتا ہے اب جمع کی جو دیفنیشن ہے وہ دیکھتے ہیں جو علماء نے بیان کی کہ جو عورت جمع کی حالت میں فوت ہو اس سے مراد وہ عورت ہے ایک دیفنیشن تو اس کی یہ ہے کہ وہ عورت جو حالت حمل میں یعنی پریگمنسی میں فوت ہو جائے یا ولادت یعنی ڈیلیوری کی حالت میں فوت ہو جائے اسی طرح وہ عورت جو ولادت کے بعد چالیس دن کے اندر فوت ہو جائے وہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں آئے گی اسی طرح بعض علماء نے جمع کی دیفنیشن یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد کماری عورت ہے جو بغیر شادی شفوت ہو جائے یہ تمام تفصیلات جو ہیں لفظ جمع کی یہ مرآت المناجیح کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بیس پر آتی ہیں کہ علماء نے لفظ جمع سے مختلف معنی لیے ہیں تو اس معنی کے تحت وہ عورت جو کماری مر جائے وہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں داخل ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے, شکریہ, کمتے اور شکریہ لکھیں سیئی ساد قدری